میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشیر جنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیہ نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پل مون رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یوگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انوان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤ بھاؤ میں ایک سپسٹ دررتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبھے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اس طرح تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے پڑھنا ہے مہان منو بیجیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی منظر تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کی کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن 65 ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا چاہے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان 95 پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا مشواس ہے کہ پرستیتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں 20 میں سے 19 لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتا کی اپنی پریبھاشا پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکشے سپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشن سے اپنا ویوشائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتزپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور اسطح پر کرنا ہے لگ بھگ 20 شالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے وانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو جیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتہ کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل وقتے ہمیشہ اسفلتہ کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے وقتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی بالا ہے اپنی یاترہ کے پورے نقشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمجھ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتما ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکشے ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارک درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کے ویبسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویبسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سمبھابنائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانو جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پڑیوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تکہ کثت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریخہ سے کتنی اونچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہزے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکش وہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگے مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمجھ ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمجھیاں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر گھرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اٹحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہو دارشنک ہو یا پیغمبر ہو ان کے ویچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منوشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچاروں سے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منوشے چاہے اور پرتیقشا کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے بر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منوشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درڑ اچھا شکتی ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رائف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منوشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرنام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطہ ویک اچھا شکتے وکست کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھگ ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیاموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیام کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائیبھیت کر دیتی ہیں جورج برنات شو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستتیوں کو دوچ دیتے ہیں لیکن میں پرستتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچاہی پرستتیاں خود بنائی یہ واسطلکتہ کتنی سکھت ہے اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچ نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپنا کیجئے کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی طلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے ویچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی باستوکتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک ویچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک ویچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک ویچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپ نہ کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیویل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستشک زمین سے کہیں زیادہ بھروسے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے صدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے ستھیتے غلط فہمی ہو بھائے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستشک آج اس دھرتی پر ایک ماتر انت مہا دیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یا دی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سفلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا دی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستشک کا اڈھیک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستشک ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنو سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتپون ہیں وہ ہمیں نیشل کو پلگ دیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانکشائیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلہ جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی ویشو ویدیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھیکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکریے کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاں میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انی نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یا دی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمجھ کے دور کوئی یلی عوشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریک ڈاؤن کا یو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا ویجیان نے سواستے اور لمبی عمر پانی کی دشا میں اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسماعیک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لاپکاری ہیں ہمارے سوچنے ویچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمتکار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو دشا رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھارے دھوکا آپ کا من مستش کہ ہی آپ کے سمپون ویقتتو اور جیون کو نردرشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک ینارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کان کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھا میں مشین کو نردرشت کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستشک سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجا کے سروت اس مستشک روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمعے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ اپنے ویچاروں پر نیندرن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمرد کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے رہش سے بھی کیوں کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہش سے تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھیمان ویقتی نے اس پراکرتک نیم کی سچائی پرمانک کی تھی اور بات میں پوری بائیبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ دوگوں کے لیے آشچر جنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہش سے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہم اسے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آس پاس کے ہر ویکتی کے لیے مہتپون ہے جیون کو نیرس اور عباؤ نہیں بلکہ ایک اتیجنا پورن افیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صوبے صویرے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند بیویسائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں نے ایک دینک کے سمپارک کا بھیاکھیان سنا تھا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویویسائے میں میں نے کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرپی پر بیچ کا سمیں ہم ایک رومانچک ابھیان کی طرح بیتانا ہے شریفتی کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہیسے کا اُدھگھاتن کیا ہے کہ تم جیسا وشواس کروگے وہ تمہارے سمکش ستھے بن کر اب ترے دھوکا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یعنی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح بدل دی کی ستر وی شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کے کچھ نیم بتلائے تھے جو منوشے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انی بستو پر ان نیم میں سے ایک ہے کہ پرتی کریا کی بلکل سمان اور ویپریت پرتی کریا ہوتی ہے یدی ہم اپنے آپ پر اسے لاغو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مولے چکائے بینا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تیس دنوں کے یا بکری کے ویوسائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرے گی کہ چیزوں کو بیچ سکنے کی یا ویچاروں کو دوسروں تک پہنچانے کی یا سویکرت کرانے کی بھی ہماری کشمتہ کتنی ہے لیکن اوروں کو بہتر جیون پانے کا طریقہ سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاون آتما روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نینترد کرنے کے لیے ہمیں اپنے بیچاروں کو نینترد کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں گے دوسری بات ہمیں اپنے مند سے سب اڑچن اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو اڈھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سب ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بڑھ کر اوسر موجود ہیں ارثات ہمیں تمام سنگکیرنتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرط کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشیت اور سپسٹ لکش نردھارت کرنے کے دیئے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھ کونوں سے بیچار کرنے کا اوسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاوت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواز کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابطے کے مارگ میں کبھی کوئی پرست پرست سپسٹ دکھے تو بلکل تطپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تطھے سے افغط کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی اپلدھیوں کے کشیتر کے بیچ اور بیچ کھڑے ہیں اور چوتھی بات کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں اس کا دس پرطرشت نشت روپ سے بچائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا ویویسائی چاہے جیسا بھی ہے یدی آپ مولی چکانے کو تیار ہیں تو اس میں انت سم بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتوپون بندوں کو دھوہر لیں جو ایک خوبصورت جیون بیتانے کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں جیسا ہم سوچ دوسرا کلپنا شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی جب تک ہم اس کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں 30 دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ سپشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بھی بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارٹ پر لکھیں کہ وہ کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مقام کی تمنہ ہو آپ کو یا پھر پریوار میں زیادہ تالمیل اور ایک اور شانت چت سے سوچ دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارٹ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارٹ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہیں اور چونکہ ابھی آپ اپنے لکشے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکشے کو حاصل کر لیں دراصل جس پل آپ نے اپنی اچھا کارٹ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اس پل سے وہ لکشے آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہر بار جب کوئی بھیانک اور نکاراتمک بیچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا بیچار اس کی سجیو کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمجھ بھی آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیقشہ نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرتشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی پرتشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستش کا نیانترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچ نہ ہوگا جس کی ان تیس دنوں کی اس پریقشن عوضی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتصاہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اس ان پات میں کچھ ملے گا جس ان پات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کشن آپ ایک سفل گھتی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نیر دھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتیق سو میں سے خیش کے پانچ لوگوں میں آگے لکش کس طرح اور تم اسے پالوگے دستک دو تمہارے لیے دوار کھلے گا کیونکہ ہر وہ ویقت جو جگیاسہ رکھتا ہے اتر پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اسے پرابت ہوتا ہے اور جو دستک دیتا ہے اس کے لیے دوار کھلتا ہے یہ شبڈ جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمتکاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں علج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پشت لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا بشواز بھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جڑے ہوں ان تیز دنوں کے دوران اپنا سربوت تم پردرشن کریں جیسے اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہو کا دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھون دکالا اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنطن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سما گیا ہے اس طرح کام کرو بانو اسفل ہو دروتی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواس سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ لا دیا اب آپ تیز دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری طرح تیار سکتے یعنی تیز دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک بیچاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروع کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان کنے چنے لوگوں میں پائیں جن کے سامنے کچھ بھی اسم پھل نہیں ہے آپ اپنے کارڈ کو مت بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا ڈھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لئے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکھیں جو بھی آپ کا لکھش ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگ تیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ کے دس تک دو اور دوار تمہارے بھی کھلے گا پریقشن کے دوران اپنے کھالی سمیے میں پریرک پوستکے پڑھیں یا آپ کے لیے کافی اپیوگی رہیں گی جیون میں کبھی بھی کوئی مہان کار بینا پریرنہ کے سمپند نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے ہیرش بندوں پر رہے سب سے بڑی بات اور پرسند بنے رہے کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن نہ کرے اور مارک سے ہٹا دے ہو سکتا ہے کہ پریقشن کو کٹھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنتہ کیوں کروں دیکھ جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنتہ بھے اور نراشہ سے بھرا ہو اس لئے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھوئیں گے وہی کاٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بھوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نرچت سفل اور سکاراتمک بنے کا اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے دیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ نئی عادت وقصد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سنیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا کہنا ہوگا کہ ویس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انپات میں آرث اک لاب حاصل ہوگا جس انپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتہ کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنیام نہیں ہے بلکہ اس کے ویپریت سفلتہ کے پرنیام سوروپ ہی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتہ ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلپد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جب کہ سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفل تپ رات کر لیں انیت اُس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے گا جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آنچ دو تب میں لکڑنیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مجھوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ پاس کتنی پرچور سمپتی اور سمردی آتی ہے سمردی بھی پرس پر ونیمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی وقت جو سمردی کے لیے پریشم اور یوگ دان کرتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ جو کرنی ہوگی یہی وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا جبی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو درکنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے تو یہ آپ سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا سوچیں جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوڑ کر ان کارنوں کو ڈھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وقت کا ورن لکھ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشای میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل وقت کا ان سن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام بیقتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوہرائیں اور پھر دھوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتم ساتھ ہوتی چاہیں گی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ آشیر کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون چیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے اور چاروں اور سے سکھ کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون گتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سممک ہے ہماری صلاح ہے کہ آپ کسی بھی بزنس opportunity کے materials شرطوں fees اور disclaimers کا جو آپ کو پرست کی جائیں یہ networking business opportunity entrepreneurs کا ایک copyrighted کارکرم ہے یہ recording انتراشترے copyright دوارہ سن رکشت ہے اندکرت پنہ اتپادن پورا یا بھاگ میں کسی بھی روپ میں یا کسی بھی سادن سے electronically یا میکینکلی transmitted جس میں photocopy recording duplication یا کوئی بھی سوچ نہ یا پرہ پرابطی کی پرانالی شامل ہے پرکاشک نرماتا کی انمتی کے بینہ لاغو قانون کا اُلنگ ہے اور اپراد قانون کارواہی کی ادھین ہے